السلام علیکم گائز دوستو سب سے پہلی روم جو ہے ایمیگو طرف سے دی گئی ہے ابھی تک لینے و ایم کیلئے جو ڈیولاپر ہے وہ ہے سندیپ ٹیک پہلے دنیوات دینا چاہوں گا ان کو لیکن اس کے ساتھ بتانا بھی چاہوں گا کہ اس روم میں آپ کو کچھ خاص کیا مل رہا ہے اور کیا کچھ بکواس مل رہا ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں آپ اس روم کے بارے میں وہ سب میں بتاؤں گا اس روم اس ویڈیو میں یہ جاننے کیلئے آپ کو دیکھنا پڑے گا پورا ویڈیو تو دیکھتے رہے دوستو میں ہوں آپ کا ہسٹو اور دوست اسماحی عرفان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ جو ہے دسما ٹیکنیکل ورلڈ تو دوستو بات کریں گے اس کے فیچرز کی یہ ہے ایمیگو کی طرف سے روم جو کہ سندیپ ٹیک نے ڈیولپر جو ہے وہ سندیپ ٹیک دنے واد دینا چاہوں گا ان کو جنہوں نے یہ روم بنائی ہے یہ دوستو ہے لینہ آبا پی ون ایم کے لئے ایک تیسری جو ہے وولٹی روم ہے ایمیگو کا جو ورجن ہے وہ ہے 3.2.0 اور جو ہے مارش میلو میں آپ کو سب سے ایکسٹر کیا چیزیں دی گئی اس میں دوستو وہ ڈسکس کرتا ہوں میں ہر روم میں آپ کو جتنی بھی سیم سپیسفیکشن ملتی ہے ہر کسی روم میں میں وہ ڈسکس نہیں کرتا ہوں آپ کے بس اتنا ضرور ہے دوستو کہ آپ کو کیا کیا چیزیں سب سے زیادہ ملتی ہے اس میں سب سے پہلی بات دوستو اس میں جو بگ ہے وہ ایک خالی LED تارچ کا آپ کی یہاں پہ تارچ ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے آپ یہاں پہ تارچ کو آن نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی ایپ سے آن کر پائیں گے دوستو اس کے بعد جو ہے دوستو آپ کو جی ایپس ایکسٹرا انسٹال نہیں کرنا پڑتا ہے وہ آرڈی ان بیولٹ ہے اس میں اگر آپ چاہتے ہیں جی ایپس کو انسٹال کرنا آپ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آرڈی ان بیولٹ ہے آپ کو پلے سٹور کے ساتھ ساتھ یہ ساری جی ایپس پیکیج بھی یہاں پہ دی جاتی ہے اس کے بعد بات کریں گے دوستو یہاں پہ آپ کو سب سے ایکسٹرا کیا مل رہا ہے وہ ہے دوستو نیویگیشن کیز یہاں پہ جو نیویگیشن بار ہے نیویگیشن کیز جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ ان چیزوں کے ان کیز کے تھروہ اپریسین اپس کو آن کر سکتے ہیں باقی جو آپ کے فونز کی نیویگیشن بار سے وہ کام نہیں کر رہی ہے لیکن دوستو ایک اور چیز کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا جنہوں نے یہ روم بنائی ہے ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اس چیز کو ہائیڈ کرنے کے لئے کوئی آپشن بھی رکھنا تھا ان کو تو سب سے تیسری چیز ہے وہ میسیج میں آپ کو ایک ایکسرائی چیز دی جاتے ہیں اگر آپ کو سرنویس کے دورہ کوئی میسیج آتے ہیں وہ آپ کو سرنویس میں آلگ ملتی ہے اور اگر آپ کو کانورسیشن یعنی کوئی بھی مس کول یا کوئی بھی میسیج پرسنل میسیج ہے وہ آپ کو یہاں پہ کانورسیشن میں یا اگر آپ کوئی میسیج کی اتھو چیٹ کرتے ہیں یا کسی کو میسیج بیجنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کین ویڑ سیشن سے کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک اچھی چیز دی گئی ہے دوستو آپ کو اس میں اس کے بعد دوستو بات کریں کہ سیٹنگز میں آپ کو کیا کچھ خاص مل رہا ہے خاص تو کچھ دوستو آپ کو اس میں زیادہ نہیں مل رہا لیکن اتنی ہی آ ایک چیز سے یہ کہانا چاہوں گا دوستو آپ کو سب سے اچھی چیز دی گئی ہے کیونکہ جتنے آپ اپشن کو یوز کرتے ہیں آپ کو اتنے ہی اپشن دیئے گئے ہیں اس میں باقی جو ایکسرا اپشن ہے وہ ہے سمارٹ جیسٹر کا سسپنڈ اپشن کا یعنی کہ اگر آپ کو نیوگیشن کی آلڈی اپنے فون کی ہے وہ خراب ہوتی ہیں تو آپ کو اور نیوگیشن بھی کیس دی جاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بھی کام نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سسپنڈ اپس دیا جاتا ہے جن کے مادیم سے آپ فون کو انلاک اور ریبوٹ یا کچھ بھی اس کے تھروہ پر انلاک اپشنز یا کوئی بھی اور اپشن سسپنڈ اپشن مل جا کے چینج کر سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو ایک ایکسٹر چیز ہی چاہتی ہے وہ ہے چیلڈ لاک موڈ اگر آپ کو چیلڈ کے لیے کوئی اپلیکشن رکھنے تو یہاں پہ آپ یہاں سے ایڈ اپس کر کے چیلڈ موڈ میں آپ ڈال سکتے ہیں جتنی بھی چیز آپ کو چیلڈ لاک میں چاہیے اگر آپ چیلڈ کے لیے رفنا چاہے تو آپ کو ایک چیلڈ لاک ایکسٹر دیا گیا ہے یہاں پہ جو ہے ایڈ اپر آڈ سرس ایکسٹر سرویس دی گئی ہے اس میں یہ جیونی کی میں نے پہلی کہا دوستو کہ یہ جیونی کی طرف سے دی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو نیچے لوگو شو ہوتا ہے وہ ہے جیونی کا اور بلوٹوٹ میں بھی نام جو ہوتا ہے شو وہ ہے جیونی کا یہاں پہ تھیم پارک الگ سا ایک ایک اپلیکشن دی گئی ہے جسے آپ تھیمز یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی والی بات دوستو یہ ہے ایک سب سے اچھی والی بھی اور سب سے بری والی بھی کہ یہ اگر آپ کو فونٹ چینج کرنا ہے فونٹ آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ اتنے ہی فونٹ یوز کر پائیں گے دوستو جتنے آپ کو یہاں پہ اس میں دیے جاتے ہیں تو دوستو میں بھی اگر آپ یہ روم انسطار کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ریس ایپس یا نیویگیشن بار ایپس ایک لنک ملتا ہے وہ بھی انسطار میں انسطار کیجئے اور آپ کو جی ایپس ایکسٹرا انسطار کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو تو دوستو اگر آپ یہ روم انسطار کرتے ہیں تھوڑی سی میں بھی شاید آپ کو دکت کا سامنا پڑھ سکتا ہے کیونکہ میں تین دنوں سے روم یوز کر رہا ہوں مجھے جو بولٹی کا فیچر ہے کبھی کام نہیں کرتا ہے لیکن ایم آئیوئے میں کیا ہوتا تھا ایم آئیوئے کے ہی طرح ایم آئیوئے میں خالی سگنل ڈراف ہوتی تھی آپ کو ڈیریکلی پتا چل جاتا تھا لیکن یہاں اگر آپ کچھ ٹائم کے بعد چاہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے ایک گھنٹے دس منٹ پندرہ یہ تو میں تقریبا نہیں کہہ سکتا دوستو لیکن ایک گھنٹے تک میں کبھی کبھی کال کر میں میری جو کال ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی ڈراپ ہوتی ہے کال جو ہے واپس سے ریکنیکٹ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دوستو جب آپ روم کو یوز کرتے ہیں تو روم کو یوز کرنے کے بعد آپ کا جو فون فون ہے وولٹی فیچر سے آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کا وولٹی فیچر کام نہیں کر پاتا انٹل یو کیا ریسٹ یو کیا ریسٹ آٹ یا فون اور یو نیٹ اوپن اور آن ایرپلین موڈ این آف تو اس کے بعد جو آپ کا فون پھر سے صحیح سی کام کرنے لگتا ہے دوستو ایک اور دکت والی بات یہ ہے دوستو کہ آپ کا جو فون ہے کبھی کبھی اٹک جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ آپ کے جو یہ یہاں پہ بارس ہے وہ کام نہیں کرتی ہیں ایک اور اچھی چیز دوستو اگر آپ کسی روم کے بیٹری زیادہ کھائی جاتی ہے تو آپ کو اس کو ایک نوٹفیکشن ملتا ہے اس کو ایکسلیٹ کرنے کا اس کو بند کرنے کا تو دوستو یہ تھا اس روم کے بارے میں یہ تو یہ تھا اس روم کے بارے میں کچھ چیزیں اگر آپ کا کوئی بھی سجا سوال سجاہتہ سوال سہاہتہ یا سجاہتہ ہو تو پلیس ان پلیس نیچے کمنٹ بکس ہے کمنٹ بکس میں آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے ڈیریکٹی ڈیو ڈیسکرپشن مل جائے گا یا چینل کے ڈیو 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 ڈیو